آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہمارے بات روم کیوں لیک ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں اگر آپ میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو پیکٹریکل کر کے دکھانے والا ہوں کہ کس طرح جوڑ لگایا جاتے ہیں کہاں کیا کام کیا جاتا ہے کس جگہ پہ کیا چیز کیا جاتے ہیں دیکھو دوستو میرے پاس پورے پاکستان سے کیا پاکستان کے باہر سے بھی میرے پاس خون آ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہماری چھت لیک ہو گئی ہے ہمارا واتر ٹینک لیک ہو گیا ہمارا زمین والا ٹینک لیک ہو گیا ہمارا بات روم لیک ہو گیا بات روم کے 85% کال ہیں میرے پاس آتی ہیں صرف بات روم کی وجہ سے ہم گرنٹی دیتے ہیں جو کام ہم کریں گے گرنٹی سے کریں گے دوبارہ وہ کام خراب نہیں ہوگا اگر ہم آپ کا بات روم کر کے دیتے ہیں تو دوبارہ وہ لیک نہیں ہوگا اگر وہ لیک ہوا تو ہم آپ کو اس کے مٹریل کے پیسے دیں گے اتنی ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں دیکھیں جی مین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ ہم پریٹیکل آپ کو کر کے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے اور کیسے ہم کریں گے تو ٹھیک ہوگا اور کرنے والے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پریٹیکل دکھاتا ہوں دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ جب دیکھو وہ کام کرنے آتے نا تو وہ جو پیٹرپ لگاتے ہیں لوڈا لگاتے ہیں اس کے اوپر جو پیپ لگاتے ہیں اس میں وہ شلوشن نہیں لگاتے اس وجہ سے کچھ عرصے بعد وہیں سپانی رس رس کے آپ کا باتروم ہو گئی جب کوئی چیز ہو گئی وہ لیک ہو جاتی ہے نمبر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلے کا پرانا باتروم ہے اس میں لوئی کی لینیں آ رہی ہوتی ہیں سیمنٹ کی لین پیپ سلوئی کی لین کے ساتھ کنیکس ہوتا ہے سیمنٹ لگا کے ٹھیک ہے اس پہ وہ کیا کرتے ہیں مل مل کا کپڑا لیتے ہیں سیمنٹ میں ڈبوتے ہیں ڈبونے کے بعد وہ جوڑ لگا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو مل مل کا کپڑا ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد پانی چوز چوز کے وہ اسی پر شروع کر دیتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں بھی جوڑ لگانا ہے خالص سیمنٹ سے لگانا ہے اس میں کسی قسم کا کپڑا روئی کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا امید کرتا ہوں آپ یہاں تک سمیر کیا ہوں گے میں ہوں ٹھیکے دار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹھیکے دار دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سسکرائب کر دے بلے کم پلک کر دے کہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اب ہم چلتے ہیں سائیڈ پہ اور آپ کو پلک کر کے میں دکھاتا ہوں اب ہم آ چکے ہیں سائیڈ پہ اب میں آپ کو اس کا لائف دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے آپ نے یہ شلوشن لینا ہے اس پیپ کے اوپر آپ نے صحیح طریقے سے لگا لینا ہے پیپ کے اوپر لگانے کے بعد پھر آپ یہ جس چیز میں لگا رہے ہیں اگر آپ پیٹرپ میں اس کو لگا رہے ہیں تو آپ کے نئے پیٹرپ کے اندر بھی یہ شلوشن کو لگا دینا ہے جیسے کہ یہ ہمارا پیٹرپ پہ جسے اس میں ہم لگا رہے ہیں آپ نے اس کے اندر بھی لگانا ہے پھر آپ نے جو یہ پیپ چڑھانا ہے اس پیپ کو آپ نے زور سے چڑھا کے ہرکا سا کھما دینا ہے کہ اس کے جو جوڑ ہیں وہ ذرا سے بھی لیک نہ ہو دیکھو دوستو جو بندہ کام کرا رہا ہوتا ہے وہ پہلے تو ایک ڈیڑھ سال پہلے ذہن بناتا ہے بجٹ بناتا ہے اس کے بعد وہ کام کراتا ہے اگر وہ ایک دفعہ یہ کام کرا ہے وہ تو کام کراتا ہے ٹھیک کرانے کے لئے اگر دوبارہ اس کا کام اسی طرح ہو جائے تو اس کی تو محنظ ساری برباد ہوگی پیسے بھی برباد ہوگی کرنے والا تو کر کے چلا گیا پیسے بھی اس نے لے لیے تو مالے کا نقصان ہو جاتا اسی لئے ہم گرنٹی دیتے ہیں وہ کام پر اوپر طریقے سے کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا میں نے جوڑ لگانا تو آپ کو خیر نہیں دکھانا کیونکہ کچھ چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو جلدی بھی ہوتی ہے ویڈیو بڑی مشکل سے بند دی ہے اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا تھا یہ لوئی کا جس میں ہم نے کنیٹ کیا وہ لوئی کا پیپ ہے لوئی کی ٹی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے خالی کر لینا ہے خالی کرنے کے بعد سیمن ہاتھ میں لینا ہے سیمنٹ کو لیپ دینا ہے اس نے اس کا خیار رکھنا ہے آپ نے کہ آگے والا جو پائے پہ اس کا جاپ پانے جاتا ہے وہ بند نہ ہو پہپ کے اوپر آپ نے سیمنٹ لینا ہے پہپ کے اوپر لیپ کے گاڑا سخت سیمنٹ آپ نے رکھ کے اونلی کی مدل سے آپ نے دبا دینا ہے فل کر لینا ہے سوکا سیمنٹ آپ نے لینا ہے وہ ہاتھ پر رکھ کے اس کے چاروں طرف رکھ کے اس کو ٹھوز کے یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوگا وہ اس کو پروپر کرے گا اس کو یقین ہو جائے کہ اب یہ لیک ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہم گرنٹی بھی اس چیز کی دیتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ پچھے تیس سال کا تجربہ ہے اس طرح آپ نے کر لینا ہے ہلکہ ہلکہ سیمنٹ اس کی دیچے آپ نے لگا لینا ہے کہ یہ دوبارہ ہلے نا یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب اگلے دن آپ آئے رام سے اس کے اندر مٹی فل کرنی ہے مٹی فل کرنے کے بعد ایک دفعہ کچھا کر لینا ہے کچھا کرنے کے بعد یہ پروپر ہو جائے گا اچھا یہ جو آپ کو پائپ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ پیٹرپ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے جب ڈیو سی لگانی ہے اس کی نیچے پروپر سیمنٹ لگانا ہے جو یہ شاور کا پلاشٹک کا پائپ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو پائپ لگے گا اس کو آپ نے پروپر طریقے سے شلوشن لگانا ہے کیونکہ یہ جو دو جوڑے یہ اہم ہوتا ہے یہ ہی سے ہماری سی بیج ہوتی ہے اور کام کرنے والے لوگ یہی پہ ہی شلوشن نہیں لگاتے امیت کرتا ہوں آپ یہاں تک سب نہیں گئے ہوں گے کوئی مسئلہ ہے آپ میرا کونڈیکٹ نمبر سکرین پیارا تو انہوں سے رابطہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ